سفر مدینہ عمرہ اور حج کے تعلق سے سوال ہوا ہے یہ اس کا جواب بھی ارشاد فرمائے اور اس پر عالیت تک شیر بھی اگر آپ بیان فرما دے وہ کون سا ہے وہ نہیں تے میں رکھا ہے مفتی آدم ہند رحمت رحمت اللہ علیہ کا شیر ہے تے میں رکھا ہے اسے دل نے گھمانے نہ دیا اب یہ اپنے میرے کو یاد نہیں ہے میں نے کتنی بار حج کیے کتنے عمرے کیے اور آپ کا وہ جو مطلوبہ شیر اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے تے میں رکھا ہے اسے دل نے گھمانے نہ دیا حضوریہ آپ کا کلام میں نے پورا آپ کی آواز میں آپ نے پہلا اعتقاف کیا تھا اس کی کیسٹ تھی میرے پاس مجھ سے ہوئی انیس ویکاسی میں یہ آپ نے پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا آتر زبہری کامران زبہری وہ دو بینات خوانتے ہیں انہوں نے بھی کچھ پڑھا تھا پل غفار بھائی نے پڑھا تھا آپ نے دون آتے پڑھی دی اس میں اپنے پورا کلام پڑھا تھا بخت خفتان نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا اس میں ہی یہ شیر تھا انیس ویکاسی کا پہلا اعتقاف انیس سو اکیاسی میں غالباً آپ نے پہلا اعتقاف نور مسجد میں کیا تھا اس کے اندر یہ نادخوانی ہوئی تھی وہ کیسٹ لائیا تھا میں اتار کیسٹ لائبریری سے اس میں وہ رونا دھونا مچا ہوا ہے رو رہے ہیں تو بڑا عجیب تھا کہ نادخوانی میں اس طرح روتے بھی ہیں ایسے بلگتے بھی ہیں پھر جب وہ نادخوانی میں شامل ہونے کا موقع ملا حاجیانی ہال تغالباً تھارہ در میں وہاں پھر اندھیرہ ہو گیا اور وہ مراج کی محفل دی میں واقعی ہم نے محفل دیکھی ہیں واقعی یعنی کہ میری آواز آپ کے سامنے جو بھی ہے اس میں یہ کلام جب اس طرز میں پڑھتا تھا تو رونا دھونا مچتا تھا اب یہ ہمارے نادخوانی اس طرز میں بھی جارے پڑھنی پاتے ہیں نہیں پڑھ پاتے ہیں حالانکہ نقل کرتے ہیں نادخوان ہوگی لیکن میں چونکہ نادخوان نہیں ہوں تو شاید یہ بہت فتہ نہیں کیا ہے کہ اب تک میں نے نہیں نوٹ کیا میں نے شاید کہا بھی اس طرز پر یہاں تو کوشش نہیں کرتے یہاں کی ہو تو پڑھتے نہیں ہیں اب وہ سکتا ہے کہ ان کو ریم آئے یہ حقیقت اب میری آواز چلی گئی اور پہلے میری آواز میں اٹھا لیتا تھا پہاڑی آواز کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا ہے حالے اٹھا لیتا تھا اب نہیں اٹھتی ہے ایچ اب پڑھ جائی اٹھا ہوں آواز اب بھی گھوگری آواز ہوگئی ہے کیا یہ ممکن ہے کہ آپ یہ کلام اسی طرز میں لیں اور نادخوان آپ کے ساتھ مل کر اس طرز پر پڑھیں انہوں نے میری طرزیں سنی بھی ہیں اور نہیں اٹھا پاتے ہیں یہ طرز یا تو مشکل ہے یہ ہو سکتا ہے میں نے بھی کسی نقل کی ہے اصل تو اپنے میں کہا ہے میں تو ویسے بھی میرا یہ باقاعدہ اس طرح نادھیں جیسے یہ لوگ خوش آواز نادخوان پڑھتے ہیں ایسی آواز تو نہ پہلے تھی نہ بھے ورنہ تمہیں باقاعدہ نہ لیکن میں نے نادھیں پڑھی ہی بہتے ہیں شوق میرا بہت زمانے کا شوق جس کو بچپن سے کہہ سکتے ہیں شوق ہے میں پڑھتا تھا میں فیلوں میں نادھیں پڑھتا تھا آپ کا پورا قصیدہ ہے میراج یہاں ریکارڈ ہوا تھا اور مجھے یاد ہے آپ کو پورا یاد تھا وہ سڑھ سڑھ اشارے سشتی سیون پورا تو یاد کبھی نہیں ہوا ہوگا لیکن یہ بہت سارے اشار یاد تھے مجھے پڑھ لیتا تھا اور اس کو طرز بھی اٹھا لیتا تھا بہلے آواز جیسے بھی تھی لیکن اس طرز میں اٹھا لیتا تھا آپ کا انداز جو تھا نا ہم انتظار کرتے تھے میراج کی میرے فیلم میں کہ آپ آئیں گے اور یہ قصید ہے میراج جو اللہ حضرت امام علیہ السنت کا ہے وہ سرورے کشورے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے اب اس طرز میں یہ طرز بھی الگ ہے اور ہمارے ناصلانس پڑھ رہے ہیں وہ طرز میں فرق ہے ایک تو اب اس طرز میں یہ کلام پڑھتے تھے اور ایک وہ کلام آپ بہت مد اس طرز میں پڑھتے تھے مانگیں گے مانگیں جائیں گے مانگیں پانگیں مانگیں سرکار میں نالا ہے نالا آجت اگر کی ہے یہ تصور مدینہ میں اس طرز میں آپ پورا قلام اس طرح اس طرز میں آپ سنایا کرتے تھے یہ پورا منہ کئی اشار کئی اشار ایک پورا ایک سلسلہ ہوتا تھا اس میں آپ اسی انہی طرزوں میں آپ یہ پڑھتے تھے اور ایک ان طرزوں کا انتظار ہوتا تھا اور ایک ہمارے یہ وزیر حسین باپو کہا ہے وہ جو کلام وہ پڑھتے تھے کر کر اتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے یہ یہ مشہور طرزی تھی دعوت راجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ دعا میں وہ اٹھا دے تھے وہ اپنے دعا میں مشہور ہوتے تھے دعا میں وہ بڑا ایمان پہ دے موت مدینہ ایمان پہ دے موت ایمان پہ وہ تو کتنا اوپر لے جاتے تھے بھائی یہ عجی مشتاق رحمت اللہ تعالیٰ لے اور گلزر حبی مسجد میں اپنے بیان کیا تھا آپ نے درد مدینہ آپ کا مدینہ شریف کا سفر تھا اور درد مدینہ آپ نے بیان کیا تھا اس میں سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ اس پر آپ نے اشاہ پر اشاہ لے دے اور مطلب کہ وہ اس پر ایک شیر پر تقرار شروع ہو گی تھی نا رنگیں بے رنگوں کا پردہ دامن اچھا ہم لوگ اجتماع میں ہی تھے اس پر مائک دھڑام سے گرا نا ابھی ریلہ سلسل بھی تشریف لیا ہے آپ بھی نیچے تشریف لیا ہے اور وہاں سے پھر وہ حدیم مجھتا ہے تو آپ ہی سب کچھ رحمتی آلہ مجھے یاد پرتا ہے اتنا ایسا تو نہیں ہوتا دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں گلزار ابھی مسجد میں اس قرآن مچا جیسا لگتا ہے اندھیرہ سا لوٹ پورٹ جیسے قوم ہو گئی ہوگی وہ یاد رہ گیا ہے کہاں بیٹھا تھا یہ بھی یاد رہتا ہے ہمارے گلزار ابھی مسجد میں گلزار ابھی مسجد ہے یہ گلزار ابھی مسجد میں زائد بار میں نے سنا ہے خاص طور پر جب لائٹ جاتی تھی تو شاید آپ یہ درور پڑھتے تھے کہ آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی تازہ بہار سب ملکے پڑھتے تھے اللہ اللہ امیر ابھی بہت پیاری پڑھتے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ہمارے 92 میں حضرت حج پر حاضری تھی تو میں آپ کو پیچھے ہی آپ آپ رہتے تھے گلزار ابھی کے پیچھے ہی آپ سارا وہ تھا تو میں آذر ہوا تھا آپ کو لینے کے لئے تو میں نے کہا تھا بھرہ وجیر ہیں بھرہ وجیر ہیں اچھیو رہو تو آپ نے فرمایا ہاں بیٹا بارہ بج گئے تو میں کہا آپ نہیں آئیں گے تو میں محفل ختم کر دوں گا تو آپ نے فرما ہاں بیٹا بارہ بجی رہے محفل ختم ہوں کر دوں گا تو صحیح اور کیا میں وہاں رونا دونا شروع کیا تھا گھر تو میں پھر روتا روتا ہی واپس نکل آپ نے کہا بیٹا ٹھیک ہے اچھی بات ہے بارہ بج رہے اتنی دیر در میں فرمای ویڈیو نہیں جب ختم کری دو تو میں یوں نکل گیا باہر نے آپ کا دمکی دی آپ نے دو آپ تو آپ ہو نہ کر لی تو آپ نے گیا روتا روتا پیدل پیدل اور کوئی دور تو تھا نہیں گلزارہ بھی مزد اس طرف آپ کی ریائش تھی اس طرف ہم محفیل ہو رہی تھی میری بھی مہی ریائش تھی میں سیدھا منچ پر جلا گیا مند پر جا گیا میں نے مائک لیا ابھی حضرت پاپا کے پاس امیل سنت حضرت صاحب ہم اس پنٹے پر مشہور یہی تھا حضرت صاحب کے پاس گیا تھا میں نے محفیل کی دعوت دی حضرت نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ دیر ہو گئی ہے ختم کر دو تو میں محفیل ختم کر رہا ہوں صلاة و سلام پڑھتے ہیں تو صلاة و سلام کے لئے کھڑے ہو گئے جب صلاة و سلام کی ہو گیا سون مون سب بند ہو گیا اتنے میں حسن نظہ ہے نا حسن نظہ نے زور سے آواز لگائی اے پاپا حضرت صاحب آگئے میں دوڑا گلزارہ بھی مسجد کی طرف جہاں سے آ رہے تھے گلے میں تولیا تھا اور لال تھرموس لٹکایا ہوا تھا اور وہاں سے آپ پیدل محفیل کی طرف تشریف لا رہے تھے نزلہ تھا آپ کو وہاں پر آپ نے یہ کلام کیونکہ ایک فلائٹ آپ کی ایک دن پہلے ایک دن بعد آپ کی فلائٹ تھی حچ کی جی ہاں نائنٹی ٹو کی بات ہے دلوں کی راحت میں آپ نے ماضی کی یادیں شروع کر دی ہیں کیا کہہ رہے ہیں مدینہ کی باتیں اس ٹیم پر آپ کا وہ فلائٹ تو تھی آپ کی تو آپ ہم نے پھر دوبارہ سب مائک پر سب شروع کر دیئے اور آپ نے وہاں کلام پر سنایا تھا پورا مدہ عزیست کا میں نے پایا رحمت حق نے کیا پھر سایا پہلے کچھ عشق پہلے کچھ عشق ایک نئی ناس نالو یہ ماشاءاللہ بڑا یادگار وہ تھا اور آپ کا وہ چل کر آنا بھلتا نہیں ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے لال ترمس میں کوئی یاد ہے کہ آپ تھا ہی نہیں کیا کر سکتے ہیں ہوتا تو میرا رونا بھی بندہ تھا کہ یہ خیزہ بولا دا آیا ہے چونا موڑو دیوی ہے ٹھیک ہے باندہ ختم کری جاؤ کچھ کر دی ملا آئے ماضی کی یادیں ہیں اللہ پاک آفیت دے اور اخلاص عطا کر دے پہلے بس وہ آواز تھی پڑھ لیتا تھا ہمت تھی جوانی تھی اب نہیں پڑھ پاتا تھا انشاءاللہ جمعہ کو سارے نو بجے ہے پورا ماضی کی یادیں ہیں انشاءاللہ عبدالحبیب آئے کے ساتھ